امسکار دوستو میں ہوں سیما سیما کے چینل پر جتے ہیں میری پیارے سبسکرائب ہی رہے ہیں پیارے دوستو سبکا سوگت ہے آج میں کوئی اچھا سا امیجن سا ڈی آئی وائی لے کے آئی ہوں آپ کو آج میں بتاؤں گی کی پائل کیسے صاف کرتے ہیں چاندی کا پائل ہو اچھا ہے آپ کے پاس کیسا بھی پائل ہو آپ اسے صاف کر سکتے ہیں کتا گندہ پائل ہو آپ دو منٹ میں آپ پائل بہت اچھے صاف کرتے ہیں بلکل نیچ ایسے ہو جائے گا آپ کا یہ ٹرک اپنانے سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوئی آپ کا کوئی چاندی کا نقصان بھی نہیں ہوگا کوئی ہلکہ نہیں ہوگا کوئی کم نہیں ہوگا کوئی گھٹے گا نہیں اور آپ کی پائل میں جتی گندگی ساری نکل جائے گی اتنی گندگی تو برس سے صاف کرنے سے بھی نہیں نکلتی ہے لیکن یہ ٹرک میں آٹھ سے دس سال سے کر رہی ہوں جو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سچا کیوں نہ آج میں کرنے جا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کروں تو میرے ساتھ پورے ویڈیو جرور دیکھئے گا آپ جرور جان پائیں گے کیسے پائل صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں میں نے اپنے پائل لے رکھا ریگولر جو میں پہنتی ہوں اس کو میں نے دس دن پہلے صاف کیا تھا آج مجھے کہیں جانا اس لیے میں اور اس کو اچھے سے ساف کر لینا چاہتے ہیں ایک بار ہو تو یہ دیکھئے میں نے فرائی دان میں یہ لے رکھا ہے پانی ایک گلاس پانی ہے آپ کو اس میں کچھ نہیں ایٹ کرنا بس کھانے والا سوڈا ایٹ کرنا ہے وہ بھی ٹی سپون جو چاہیے کا چمچ ہوتا ہے اس کے ایک ٹی سپون آپ اس میں کھانے والا سوڈا ایٹ کر دیجئے ایک گلاس پانی میں اور آپ دیکھئے آپ کو اس میں کچھ نہیں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں ساف کرنے سکتے ہیں اس میں آپ اپنے پائل ہے کوئی بھی چیز چاندی کا ہو سونا مت ڈالیے گا سونا نہیں ساف کرتے اس سے اس سے خالی چاندی ساف کرتے ہیں سونا ساف کریں گے تو وائٹ ہو جائے گا اس سے آپ خالی چاندی ہی ساف کر سکتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اس میں جتنی جمی ہوگی 10 دن کے اندر جتنی گندگی جمی ہوگی ساری ساف ہو جائے گا آپ کو لائف روپ دکھے گا جتنی بھی گندگی ہوگی ہے سب صاف ہو جائے گا آپ کو بہت ہی دھیمیں آج پہ گیس پہ رکھنا ہے اور بہت ہی دھیمیں آج پہ اس کو دو منٹ تک ایسے ہی رہنے دینا ہے آپ کو اولٹ پولٹ دینا ہے تاکہ چاروں طرف سے یہ صاف ہو جائے اس میں ایک چلی زیادہ گندگی نہیں ہے اگر آپ کا پال کتنا بھی گندہ آئے کتنا کالا آئے تو آپ کا پال صاف ہو جائے گا کیونکہ پال بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں بچوا بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں دکھاتے ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے کتنی گندگی کناری کناری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جم گئی ہے ہے نا یہ رہا پال صاف کرنے میں نے کھالے اس کو دو سے تین منٹ تک رہنے دیا ہے آپ یہ دیکھئے یہ پال بہت ہی اچھے سے پوری میل کے ساتھ نکل گئی ہے اور بہت ہی اچھے سے ساف ہو چکی ساری میل اور یہ بھی آپ اس کو دھل دیں گے دھل کے ساف کر کے پونچ کے پہنیں گے ایسے لگا کہ ہم نیاں لے کے آئے دس پندرہ دن ہوا ہے نیاں لے کر آئے ٹھیک ہے اور دلی کا پانی تو پتا ہے مطلب کتنا بھی چاندی پہن لو کبھی چاندی نہیں لگتا بلیک ہیپ ہو جاتا پائل تو ایسے گائز اگر آپ اٹرک اپنائیں گے تو بہت ہی اچھا ساف ہوگا ساف کرنے کا جو برسے بھی نہیں ساف ہوتا لیکن اس ٹرک اپنانے سے بہت جلدی ساف ہو جاتا ہے اگر ہی میرے چھوٹا سا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کریے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا کیونکہ میں ایسی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتی رہوں گے ٹھیک ہے میں ملوں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی